اسی طرح ایک دو نہیں بہت ساری چیزیں ایسی آگئیں جب تک سپیکر نہیں تھا یہ درود نہیں تھا جب تک یہ ورسپ فیس بوک اور یہ وہ نہیں تھے تب تک جمعہ مبارک نہیں تھا آپ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا جی جمعہ کی مبارک اب جب سے فیس بوک آگئی یہ ورسپ آگیا اور یہ اور وہ میڈیا نے جب سے جنم لیا ہے تب سے جمعہ مبارک بھی سامنے آگیا اور اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں سال نو مبارک یہ بھی ان میں سے آتا ہے نئے سال کی مبارک دینا بھی ثابت نہیں ہے ایک دعا ہے اس دعا کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ صحیح ہے بعض نے کہا نہیں صحیح ہے اور بعض اہل علم نے تحقیق کر کے بتایا کہ جو بڑی مشہور و معروف روایت ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے موجم تبرانی اوسط کا وہ روایت ضعیف ہے حتیٰ کہ علامہ البانی رحمت اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا لیکن ہمارے بعض دیور علماء نے کہا کہ علامہ البانی رحمت اللہ نے اس حدیث کو اس سند کو ضعیف قرار دیا وہ سند واقعی ضعیف ہے لیکن ایک اور کتاب ہے اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے عبدالقاسم کی کتاب ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس میں یہ حدیث موجود ہے تو اس میں کہا گیا کہ یہ سند جو ہے یہ قابل اعتماد ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے بہرحال اس کا تعلق دعا سے ہے یعنی اگر کوئی دعا کرے اور ایک چیز اور ایک تو یہ کہ وہ مبارک بات دینے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی وہ حدیث دوسرا یہ کہ اس کا صرف سال نو کے ساتھ ٹانکہ لگا دینا یہ بھی نہیں اس حدیث میں سال اور مہینہ نیا سال شروع ہو نیا مہینہ شروع ہو دو اوقات ہیں یعنی نیا مہینہ بارہ مرتبہ شروع ہو گا یعنی نیا سال تو سال میں ایک مرتبہ ہے یعنی مہینہ سال میں بارہ مرتبہ شروع ہو گا تو نئے مہینے نئے سال کے موقع پر صحابہ اکرام کو دعا مانگا کرتے ہیں اگر کوئی اس مختلف ہی روایت کو لیتے ہوئے دعا کرتا ہے جائز لیکن مبارک بات دیتا ہے کوئی ثبوت نہیں اس بات کرتا ہے سال نو مبارک جمعہ مبارک تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جس طرح سپیکری درود ہے سپیکر آنے سے شروع ہوا اس طرح یہ مبارکے ہیں جو کہ وہ سب وغیرہ آنے سے شروع ہو گئی اب رہا مسئلہ یہ کہ کوئی ذکر ہے وہ آگے آئیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مثلا چوبیش گھنٹے کرے کام کرتے ہوئے کرے لیٹے ہوئے کرے بیٹھے ہوئے کرے جب کرے گا کوئی حرص نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترشاہ ماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر چار کلمیں ہوگئے نا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر آپ نے فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیارے یہ کلمیں اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی ان میں سے جہاں سے شروع کر لے یعنی سبحان اللہ پہلے کہے الحمدللہ پہلے کہے اللہ حق پہلے کہے لا الہ الا اللہ پہلے کہے کوئی حرص نہیں اب ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہتے رہے مسلسل کہتے رہے یہ بندل شمار نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاء ماتے ہیں کلمتانے خبیبتانے علی اللسان فکیلتانے فی المیزان حبیبتانے اللہ الرحمن سبحان اللہ حبی حمدہ سبحان اللہ عظیم سعی بخاری شریف کی آخری حدیث یہ ہے دو کلمیں میزان میں میزان حسنات میں بھاری زبان پر آسان اللہ کو بہت پیارے سبحان اللہ حبی حمدہ سبحان اللہ عظیم کہتے رہے مسلسل کہتے رہے کوئی حرج نہیں یہ بندل شمار نہیں یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اگر کوئی چیز مطلق ثابت ہے تو اس کو مطلق رکھیں مقید نہ کریں جیسے کہ درو شریف کو مقید کر دیا گیا وہاں اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو مقید صدقہ مقید کرنا صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو قرآن کریم میں کہا گیا صدقہ کرو صدقات ہیں خیرات ہیں انفاق فی صلی اللہ کے الفاظ ہیں صدقہ کرو مطلقا جب چاہے کرو اب اس کو آپ ایک تاریخ پر تیہ کر دیں جی کہ فلان تاریخ کو ہی کرنا ہے اور وہ تاریخ چاہے شیخ عبدالقادر جلانی کے نام سے گیارنش شریف کے حوالے سے کریں یا کسی کی وفات کے چالیسویں دن کے حوالے سے کسی کی وفات کے دسویں دن کے حوالے سے کسی کی وفات کے ساتویں دن کسی کی وفات کے پی جیسے کسی دن کو مقرر کر کے صدقہ کریں گے وہ صدقہ عبدت ہوگی اصلا جائز ہے اگر مطلق رہے تو اصلا صدقہ جائز ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو مقید کر دیں گے تو پھر وہ جائز نہیں رہے گا بلکہ وہ عبدت سمار ہوگا اس کو مقید کرنے نے اس کی اصلیت سے نکال دیں